ایک ایسا سرچ انجن جس میں یہ کیپیویلٹی ہے کہ وہ گوگل کو مات دے سکتا ہے یا گوگل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ہے چیر جی پیٹی سرچ چیر جی پیٹی سرچ ایک نیولی لانچ سرچ انجن ہے ایک طرح سے جو اوپن ای آئی نے لانچ کیا ہے تقریباً آج ہی میرے کہاں میں ایک مومبر کو لانچ ہوا ہے یہ یا ای تنگ تھرٹی فرسٹ اکتوبر کو تو یہ اس میں کیپیویلٹی ہے اوپن ای کا سب کو پتا ہے آرڑی کہ کیسے وہ مقابلہ کر رہا ہے گوگل کا ہر لحاظ سے اے آئی کی دنیا میں لیکن اردہ سیم ٹائم گوگل بھی ہر لحاظ سے تیاری کر رہا ہے تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے چیر جی پیٹی سرچ کا اوورویو اور کون سے فیچرز ہیں جہاں پہ اس کو امپرویمنٹس کی ضرورت ہے اور کون سے فیچرز ہیں جن میں یہ گوگل کو مات دے سکتا ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو دان لیتے ہیں کہ چیر جی پیٹی سرچ ہے کیا چیر جی پیٹی سرچ آپ کو فری ویجن میں بھی اویلیبل ہو جائے گا اور چیر جی پیٹی پلس اور ٹیم یوزرز کے لئے اویلیبل ہیں میں اس کو فری ویجن کے ساتھ یوز کروں گا تو اس کو ہم جو سب سے پہلے آپ کے جو سرچ جس طرح ہمارا ہوتا ہے چیر جی پیٹی تو یہاں پہ ایک آئیکن آیاتا ہے اس طرح کا سرچ دا ویب جس کو یوز کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ پہ یا کوئی بھی اس کو ایز ای سرچ انجن یوز کر سکتے ہیں ایز ای براوزر چیزیں سرچ کر سکتے ہیں اس میں پھر یہاں پہ کچھ اپشنز ہیں اگر آپ کولن لگاتے ہیں اور ان کیس آپ کو ایک ایک اکسٹینشن انسٹال کرنے پڑے گی اس کو ہم دیکھیں گے لائیو ابھی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں جس طرح سرچ انجن گوگل وغیرہ میں ہم سرچ کرتے ہیں ہمیں ایمیجز شو ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ایمیجز شو ہوں گی اور آپ کو گراف وغیرہ بھی شو ہوتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے چیر جی پی ٹی سرچ کروم ایکسٹینشن اس کو سرچ کیا سب سے پہلے ریزلٹ اوپن کیا اس کو ایڈ ٹو کروم کیا ایڈ ایکسٹینشن اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن ایڈ ہوگئی اس کو سیمپلی ریفریش کریں گے آپ کا جو ڈیفالٹ براؤزر ہے وہ چیر جی پی ٹی سرچ کا بن جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گوگل کو یوز کریں تو آپ کو جانا پڑے گا سیٹنگز میں اور آلڈی سرچ انجن میں جائیں گے سرچ انجن میں یہاں پہ ہمارا سرچ انجن سٹم چیر جی پی ٹی سرچ ہے اس کو مینج کر کے آپ اوف کر سکتے ہیں تو گوگل ڈیفالٹ میں آ جائے گا آپ کا اون کریں گے تو ڈیفالٹ میں آپ کا چیر جی پی ٹی سرچ رہے گا ابھی میں کوئی بھی چیز سرچ کروں گا سرچ جی پی ٹی تو یہ مجھے چیر جی پی ٹی سرچ پہ لے جائے گا وہاں سے میں اس سے دیفرنٹ پویسٹن کر سکتا ہوں سرچ دویب آگیا یہاں پہ اس سے میں پوچھ سکتا ہوں پروائیڈ میویت فائیو بیسٹ فگمہ ڈیزائن آئیڈیاز فور بلوگ لیٹس سی یہ ہمیں ایمیجز وغیرہ بھی شو کر رہا ہے یہاں پہ اور جہاں سے یہ ریٹا اٹھا رہا ہے اس کو وہ لنک بھی کر رہا ہے یہاں سے آپ ایمیجز ڈیزائن مزید اوپن کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسانی کر رہا ہے آپ کو براوزر میں سمپلی آپ کو آنسر مل گئے یہی پہ اور آخر پہ جا کے یہ سورسز کو لنک کر رہا ہے جہاں سے یہ ریٹا اس نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ سرچ جنریٹیو ایکسپیرینس جو گوگل کا ہے اسی کی طرح کام کر رہا ہے لیکن یہاں پہ مزید آپ کو ایمیجز وغیرہ یہی پہ مل جاتی ہیں تو یہ اس کا اچھا فیچر ہے میں یہاں اس کو اوپن کر سکتا ہوں دس آئیڈیاز ہیں میرے پاس میں ان کو بھی دیکھ سکتا ہوں اس کے علام میں اس سے کہہ سکتا ہوں saw what is new york temperature today اوچو اور کو خود ہی سمجھ جائے گئے ہیں اب یہ مجھے یہاں کا temperature میکچر آئی ٹھنک آہ فور دس ویک میں اس کو پورے ہفتے کا پوچھتا ہوں تو یہ کچھ ویجول انداز میں شو کر رہا ہے پھر میں اسے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں کچھ اس طرح کا مزید اگر کوئی ہو جائے آہ ٹیبل وغیرہ اس میں آ رہے ہوں آہ شو می گوگل گروت چیٹ آہ سوری چارٹ آہ سوری شاید اس کو خود ہی سمجھ آ جائے ہاں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ چارٹ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ گوگل ایڈ ریونیو کا آ رہا ہے تو گوگل الفا بیٹھ کی جب بات کی جائے اوہرال تو ای تنگ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا اس میں تو یہاں پہ انہوں نے گوگل ریونیو گراف دیا ہوا ہے تو آپ سے دیفرنٹ آڈیا اس سے لئے دیفرنٹ چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو ایزے سرچ انجنیر یوز کر سکتے ہیں اور لیکن میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کے پاس لیٹسٹ ایٹا اتنا زیادہ نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا what is point table of Hong Kong super sixes today یہ کل ہی matches ہوئے ہیں کل کا مطلب ایکم نومبر کو تو point table میں یہ بتا رہا ہے اس طرح پاکستانے دو matches جیتے ہیں لیکن ان کے مطابق پاکستان ابھی تک match کوئی کھیلا ہی نہیں ہے comparative لے کر ہم گوگل پہ دیکھیں تو گوگل کے پاس بھی ایسا چھ انفرمیشن نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا انہوں نے یہاں پہ source میں لنک دیا ہوگا تو دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ آ رہے ہیں different sources تو similar here of google i'm sorry یہ تو یہی اسی کو show کر رہا ہے تو مجھے google.com search کر کے پھر search کرنا پڑے گا تو یہاں پہ different ویب سائٹس کے لنک آ رہے ہیں جن پہ جا کے میں دیکھ سکتا ہوں اس کو اب یہ اس میں potential ہے کہ google کا مقابلہ کریں different options کو دیکھا جائے لیکن at the same time google پہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے google پہ پیچھے رہنے والی چیز نہیں ہے اور google کے ایسے عجیب features ہیں جو میں نے دیکھے تھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں اس کو دو پکچر پروائیڈ کے جاتے ہیں اور اس سے question کر سکتے ہیں آپ کے اس پکچر میں for example car ایک اوپر جا رہی ہے سلوپ پہ جا رہی ہے ایک اوپر کو جا رہی ہے تو آپ دونے پکچر دے سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہ کس پکچر میں car کے سپیر زیادہ ہوگی تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سلوپ میں نیچے جا رہا ہے اس کے سپیر زیادہ ہوگی تو اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ google کے جیمینائی جو ہے نا جیمینائی اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور پھر پروپلیکسٹی ہے کلارڈ ہے بینکا ہے یہ ڈیفرنٹ جو چیڈ پورٹ آئے تھے ایک طرح سے وہ آپ ایک search engines کی فارم میں آنا شروع ہو جائیں گے اور دوہر پچیس ایک بہت ہی important sound ہونے جا رہا ہے اور ایک طرح سے ایک جنگ ہوگی already ایک جنگ چل رہی ہے google پر ایک case چل رہا ہے جو ہے google کے اوپر ایک case بنا ہوا ہے i think google anti trust law جس کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ google نے illegal monopoly کی ہے google search ads کا data وغیرہ show نہیں کرتا جو کہ illegal ایک طرح سے اور google کو وہ show کرنا پڑے گا تو اس کے دوہر پچیس میں شاید google پر یہ کوئی ثابت ہو جائے اور اس کو google کو show کرنا پڑے ڈیٹا اگر google ڈیٹا show کرتا ہے تو وہ ڈیٹا سب باقی companies جو ہیں جو different search engines چلا رہے ہیں ڈک ڈک گو یا پھر bing یا پھر مجھے پڑے گا تو وہ easily google کو ساتھ complete کر سکتے ہیں at the same time بہت سارے رسک بھی آئیں گے یہاں پہ لیکن ہم دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوتا ہے آپ فیلال اس کو use کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو چائر جی پیٹیز میں ہم نے use کیا ہے اب اس میں ایک شو آرہا تھا مجھے شروع میں یہ نہیں کرنا شو تو میں نے اس کو use کیا چائر جی پیٹوی for trial version جب میں نے اس کو یہ prompt دیا تو پھر اس نے مجھے automatically اس پہ divert کر دیا میں اس کو جو use کر رہا تھا سارا اب یہاں میں colon use کر کے use کر سکتا ہوں کہ مجھے search چاہیے تو میں search پہ کھلک کرتا ہوں تو یہ ویب پہ چلا جائے گا again colon use کرتا ہوں نہیں پھر اب new chat پہ آتے ہیں i think default میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ colon use کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح تو آپ اس طرح use کر سکتے ہیں chat gpt search کو اور ڈسمبر میں اس کی ایک اور بہت بڑی update آنے والی ہے جس کے بعد ہم دیکھیں گے مزید یہ کیسے data کو اچھے طریقے سے show کر سکتا ہے لیکن at the same time google کی بھی update ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور google i think جمینائی بھی بہت advance طریقے سے ترکھی کر رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈے میں بس اتنا ہی اگلی ویڈے میں پھر ملیں گے اللہ حافظ